مجھے بہن میں ملک صاحبہ ہم انہوں نے رونت برش ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ایز ایف گیسٹ ہم ان کا دل کی اتحا گیا رائی سے شکریاتہ کرتے ہیں سر تینکیو ویری مچ جیسے کہ عمیر بلیوٹی سپیکر صاحب پرائم منسٹر صاحب کا ایک پہنے سے میں پرائم منسٹر صاحب کی امران خان صاحب کی پرانی تصویر دیکھ رہا تھا آج سے کوئی تیس سال پرانی کہ جب وہ اپنے کرکٹ کے میدان میں تھے اس وقت بھی وہ درخت لگا رہے تھے اور وہ بکچر دیکھیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور مجھے وہ بھی ہوئی کہ دیکھیں آج اللہ تعالی نے ان کو ایک موقع دیا وہ اس پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں اور آج حکومت کے دور اس کے ہاتھ میں آئے ہیں اور آج اس کا یہ جس طرح کہ وہ ایک دلچسپی سے پاکستان کو جو ہے وہ ایک گرین اور کلین پاکستان کی طرف لے جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے پاکستان میں دیکھیں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چار موسم دیئیں اور پاکستان میں ہمیں ہر قسم کے علاقے ملیں ہمیں پاکستان کا سوز ہے آپ دیکھیں نوردرن ایویاس کی طرف آپ جائیں آپ جو ہیں ہمارے سواب کی طرف جائیں آپ پھر پنجاب کی سہراؤں میں دیکھیں ہمیں سرسر پاکستان ملتا ہے آپ سید میں جائیں ڈیزرٹ کی خوبصورتی ہمیں ملتی ہے آپ جو ہے گوادر کی طرف جائیں ہم وہاں پہ بیچز بنا سکتے ہیں کیا کچھ کمی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ایک وہ خطہ ہے کہ اس طرح خوبصورت ملک آپ کو کہیں پاکستان دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آیا کہ ان کو تمام اللہ تعالی نے وہ نعمتیں جو نے وہ عطا کی ہیں جو کہ لوگ تصبر کرتے ہیں آپ یورپ جاتے ہیں اندر یورپ میں صرف جو ہے آپ کو پھر کیا ملتی ہے گرینری ملتی ہے باقی چیزیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالی نے دیئے بہرحال میں اپنی سپیچ لمبی نہیں کروں گا اور چمشید اقبال چیما صاحب جو میرے بائی ہیں گرامنسٹر صاحب نے ان کو سپیشل ٹاسک دیا ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کی جو ہے وہ ما شاہ اللہ جس طرح دلچسپی سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے ان کی ایکسپرٹی ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ کہتا ہے رائٹ پرسن اور رائٹ پلیس سوری صاحب تو اب یہ اس طرح کی ہمارے ہیرے ہیں اگر ان کو ہم اسی طرح کہ جو ہے وہ جوبز ان کو رسپونسیبیلٹیز دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بہت جدی جا سکتا ہے ہم لوگ بڑے جاپاکش ہیں ہاں اللہ تعالی نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہر قسم کی کوالٹی سے نوازا ہے پاکستانیوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمی تھی وہ کسی چیز کی تین لیڈرشپ کی کمی تھی لیکن آج الحمداللہ وہ لیڈرشپ بھی ہمیں ملی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں آل دو چونکہ میں انصاف الفیر میں پاکستان دیرین انصاف کا لیڈ کر رہا ہوں ازا برکزی صدر کی حصیت سے اور میرا بھی ایک دلچسپی ہے کہ ہم خان صاحب کے ایجنڈے کو آگے لے کی چلیں مدینہ کی فلاحی ریاست کے ایجنڈے کو آگے لے کی چلیں وہ کیا ہے وہ ایک ویل فیر سٹیٹ کا جو ہے ایک تصور ہے اور ویل فیر سٹیٹ کا وہ تصور ہم سے یورپین لے جا چکے ہیں اور وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور ہم بدقسمتی سے اس جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایجنڈہ دیا اس سے ہم دور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ایک مورٹ پرائم میریسٹر اور وہ دنیا